پاکستان کی آزادی کے 75 سالگیرہ کے موقع پر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے 75 روپے کا یادگاری نوٹ جاری کیا ہے 75 روپے کی مالیت کا یہ نوٹ 30 ستمبر 2022 سے عوام کے لیے دستیاب ہوگا یہ نوٹ سبز اور سفید رنگوں میں پرنٹ کیا گیا ہے نوٹ کا سبز رنگ ترقی کی علامت کے ساتھ ساتھ ملک کی اسلامی شناخت کو بھی اجاگر کرتا ہے جبکہ سفید رنگ جہاں سبز رنگ کی جازبیت کو اجاگر کرتا ہے وہی ملک میں آباد کسیرالتعداد اقلیتوں کا بھی آئینہ دار ہے نوٹ کے سامنے حصے پر بانی پاکستان قائدعظم محمد علی جنہ کے ساتھ محترمہ فاطمہ جنہ، علامہ اقبال اور سرسید احمد خان کی تصویریں پرنٹ ہیں یہ تصویر اس جدو جہد کی نشاندہ ہی کرتی ہیں جن کا سامنہ پاکستان کے بانی ارکان نے ملک پاکستان کی آزادی کے لیے کی تھی جبکہ نوٹ کے اقبی حصے پر پاکستان کے قومی جانور مارخور اور دیار کے درخ کی تصویر ہیں یہ تصویر ہماری محولیات کے تحفظ کی ترجیحات کی اکاسی کرتی ہیں پچھتر روپے مالیت کا یہ یادکاری نوٹ دیگر کرنسی نوٹوں کی طرح حفاظتی خصوصیات سے لیس ہے نوٹ کے حفاظتی دھاگے پر پچھتر کا ہنسہ کوسے کذا کے اندر تحریر ہے جبکہ نوٹ پہ دو وارٹر مارک ہیں جن میں بلترتیب، قائدعظم کی تصویر اور پچھتر کا ہنسہ روشنی میں دیکھنے پر نمائی نظر آتے ہیں نوٹ کے بالائی حصے کے لیفٹ سائیڈ پر پچھتر کا ہنسہ تحریر ہے نوٹ کو حرکت دینے پر اس ہنسے کا رنگ سبز اور گولڈن میں تبدیل ہوتا ہے نوٹ کے سیدھے رخ پر متعدد حصے اُبھری ہوئی لکھائی میں پرنٹ ہیں جو بہ آسانی انسانی ہاتھ محسوس کر سکتے ہیں ان میں اکاورین کی تصاویر، پچھتر کا ہنسہ اور اس سے جڑی پانچ متوازی لائنے شامل ہیں اُبھری ہوئی روشنائی سے تحریر، پچھتر کا ہنسہ اور اس سے متوازی پانچ لائنے بینائی سے محروم افراد کے لیے نوٹ کو پہچاننے میں بطور خاص ماون ہیں